انڈیا is poised to become the world's greatest country. میں اس لیے نہیں کہ میں وہاں رہ کے آ رہا ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ there is every ingredient. وہ اور بات ہے کہ پڑھے لکھے انٹیلیجنشیاں انڈیا کا بڑا ناہل ہے. وہ غرور میں رہتا ہے ہر وقت اسے غصہ ہی آیا رہتا ہے غریبوں پہ. جس دن ان کو سمجھ میں آیا کہ گاندھی کون ہے. کنندہ کون ہے. ان کے کوٹیلیا کون ہے. کون ان کے great writers ہیں. وہ تھنڈے ہو جائیں گے. ایک جنریشن بعد تو لوگ settled down ہو جاتے ہیں. دور بیٹ جاتے ہیں. دور کنہ کوکوکولا پیو گے یار. پہلی باری مل دا بچے نو. he drinks quite a lot. then he says I can get it every day. so why worry about it. تو نیا نیا پیسہ ہے. settled down ہو جائیں گے. and technologically میں ان کے hospitals بتاؤں. کیاندہ سے بہتر ہیں. ان کی transportation یہاں سے بہتر ہیں. آپ احمد آباد جائیے. you'll be surprised. it is like Paris. میں آپ کو غلط فہمی نہیں کہا. آپ خود جائیے. دریا جو ہے شہر کی بیٹ میں گزرتا ہے. دونوں سای دریا کے بیس بیس فیٹ pavements ہیں. families بیٹھنے کے لیے gardens ہیں. آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا شہر بنا دیا ہے. سڑک پہ bump نہیں ملتی آپ کو. بسوں کی lanes الگ ہیں. میں بہتر ہیں.